الزائم قادری صاحب میں آپ کے طرف آنگی سر آپ نے بھی صدر پاکستان آصیف اریزاداری کا خطاب سنا دوسری مرتبہ با وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں اس خطاب پر کیا کومنٹ کریں گے آپ تینکیو احمد جی ایک تو پارلیمنٹری ابلگیشن ہے کہ جب بھی نیا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو جو صدر مملکت ہیں وہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پارلیمانی سال کا آغاز کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ روایت بڑی میں تو کہوں گا بڑی انڈیسن ہے کہ جب بھی کسی بھی دور میں صدر مملکت کا کتاب ہوتا ہے تو پارلیمنٹ اس کو بڑا رش کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے اتجاج کے ساتھ سنتی ہے یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا اور جمہوریت کے لیے یقین ان ایک سیریس طرق بن جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب انٹرنیشنلی بھی دیکھا جاتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ صدر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے اور اس میں وفاق پر بھی کافی ہوئی ہیں ہوتی ہیں کہ لوگ ایک سخت جو وفاق کی علامت ہے اس کا بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک کتاب کا مطن ہے اس میں تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کافی سارے ایوی نیوز کو وہ ڈسکس کریں انہوں نے معیشت کی بحالی کی بات کی جو میرا خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ایمپورٹنی ڈیسپیکٹ ہے پاکستان کا اور اگر اس کو یقیناً بحالی کی طرف لے کے جانا ہے تو نیشنل پرنینچل ایشوز پر نیشنل کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس کے لیے صدر کا کردار یقیناً ایک بہت اہمیت رکھتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نظام میں اور اس طرح کی جمہوریت میں جب جمہوریت میں سیم صاحب پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر معوشی طور پر پاکستان کو سٹیبل ہونا ہے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہو اور اس بارے میں بھی صدر صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حقیقی کوششیں ہو سکتی ہیں اور دونوں جانب سے اس پر ریسپونڈ بھی کیا جا سکتا ہے یا فیلحال یہ ہمیں صرف سٹیٹمنٹس تک باتیں دکھائی دیں گ بھائی کوئی سنسیر نہیں ہے کہ اس ملک پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے اور نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسینسز کیا جائے نہ تو آپوزیشن جو صاحب جیل میں بیٹھے ہیں وہ بلکل بارہا کہہ چکے کہ میں نہ تو کسی سے بات کروں گا نہ ہی کسی کے ساتھ ملک قومی معاملات پر کسی قسم کا کنسینسز کر ہوا اور یہی حالت جو ہے وہ حکومت کی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کو کسی نیشنل ڈائلوگ میں شامل کر لیا تو اس کا نقصان ان کو ہوگا کیونکہ اس کی شروعات اس الیکشن کی سائنٹیٹی سے ہوگی جس میں آج بے بہا جو ہے وہ اچھا سر اس صورتحال پر بھی کومنٹ کر دیجئے جس طرح سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے تو دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل نے بلوچستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنا لیا ہے تو آگے آنے والی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا منظر نامہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مسلم ملک نون اور پیپلز پارٹی جو وہ ایک پیج پر رہی ہے یہ ایک میریج آف کنوینینز تو ہو سکتی ہے اقتدار میں آنے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن جو ان کے آئیڈیالوجیز ہیں جو ان کی چیزوں کو درست کرنے کے طریقہ کار ہے اب اس وقت بے بہا ضرورت ہے اس ملک میں پرائیوڈیزیشن کی پیپلز پارٹی اس پرائیوڈیزیشن کے عمل کے شدید خلاف ہے اور اس کے بعد اور اس سے بہت زیادہ پیسے کٹے ہو سکتے ہیں اور یقیناً معیشت میں جب انجیکٹ ہوگا فائنینسز تو اس کے ایڈوانٹیجز تو یقیناً معیشت میں ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی اس تیز کے لئے تیار نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے سننی اتحاد کانسل کا یا کسی اور جماعت تو ٹھیک ہے کہ ہی کہہ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات دیکھے جائیں گے ہمارے ساتھ سینئر تدیعہ کار زائم قادری صاحب موجود تھے